بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم اجید دوستوں آج ہم آپ کو اس باقیے میں بتائیں گے کہ خدا طرح عورت کو ڈوبا ہوا بچہ کیسے ملا حضرت اکرمہ رجل اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادثہ بہت ظالم اور کنجوس تھا اس نے اپنے ملک میں یہاں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی سخس کسی فقیر یا مسکین پر کوئی صدقہ نہ کرے کوئی بھی سخس کسی گریب کا سہارا نہ بنے اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کٹ دوں گا یہاں خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کی رجا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو تو بہا عورت بولی کہ ہمارے ملک کے بادثہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا تو اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے گا اب میں تمہیں کس طرح سے کھانے کے لیے کوئی چیز دوں فقیر نے کہا تم اللہ عز و جل کی رجا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو عورت کو اس فقیر کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا اور اس نے بادثہ کی ناراجگی اور سجا کی پرباہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی رجا کے لیے اس فقیر کو دو روٹیاں دے دیں فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا بہا سے چلا گیا جب بادثہ کو معلوم ہوا کی فلا عورت نے میرے حکم کی خلاف ورجی کی ہے تو اس جالیم بادثہ نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا لیے کچھ عرصے بعد بادثہ نے اپنی والدہ سے کہا مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے سادھی کر سکوں تو اس کی والدہ نے اسے بتایا ہمارے ملک میں ایسی خوبصورت اور بےمثال عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی لیکن اس عورت میں ایک بہت بڑا عیب ہے بادثہ نے فوراں پوچھا کہ اس میں کس بات کا عیب ہے اس کی والدہ نے جباب دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بادثہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلا عورت کو میرے پاس ساجر کیا جائے چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادثہ کے سامنے لائے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کٹ دیئے گئے تھے جب اس جالیم بادثہ نے اس عورت کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا بادثہ نے اس سے کہا کیا تم مجھ سے سادھی کرنا چاہتی ہو عورت نے کہا مجھے کوئی اعتراج نہیں اگر تم مجھ سے سادھی کرنا چاہو تو مجھے منجور ہے چنانچہ ان دونوں کی سادھی بڑے دھوم دھام سے ہوئی جسن منایا گیا اس طرح وہ ہسی خوشی جندگی گجارنے لگے بادثہ کی دوسری بیبیوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا بادثہ کی دوسری بیبیاں دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادثہ اب ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی کی اس گریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح سے نئی دلہن کو بادثہ کی نجروں سے گرا دیا جائے لیکن وہ اپنے اس مجموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں پھر اچانک بادثہ کسی مہاج پر ربانہ ہو گیا اور بہاں اسے کافی دنوں تک دسمنوں سے جنگ کرنی پڑی بادثہ کی دوسری بیبیوں کو یہاں بہت اچھا موقع مل گیا انہوں نے اپنے بادثہ کو خط لکھا خط میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عجت کو داگدار کر دیا ہے اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے جب بادثہ کو یہاں خط ملا تو وہ آگ ببولہ ہو گیا اس نے ترنت اپنے کاسد کو یہاں پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکارہ عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو جب اس کی والدہ کو یہاں پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دیا پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی لیکن اپنے پربردگار سے کسی قسم کا کوئی سکوا نہ تھا وہ بیچاری تو اللہ کی ہر رجعہ پر راجی تھی وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی پیاس کی صدت نے اسے پریسان کر رکھا تھا بل آخر اسے دور ایک نہر نجر آئی اور وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گیرا اور وہ ڈوبنے لگا جب اس عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجبان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر گیا اور ڈوب گیا میں اسی گم کی بجے سے رو رہی ہوں ان خوبصورت نوجبانوں نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں عورت نے بیتاب ہو کر کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ عزو بجل مجھے میرا بچہ باپس کر دے ان نوجبانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا پھر انہوں نے پوچھا اے رحمدل عورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے باپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے اس عورت نے جباب دیا ہاں میں چاہتی ہوں چنانچہ ان دونوں نوجبانوں نے دعا کی اور اس عورت کے ہاتھ بلکل ٹھیک ہو گئے عورت نے اللہ کا سکر ادا کیا اور حیران کن نجروں سے ان نوجبانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اس کا ڈوبا ہوا بچہ بھی باپس مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پھر ان نوجبانوں نے پوچھا اے عجیم عورت کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں عورت نے جباب دیا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتی ہوں عورت کا یہاں جباب سن کر ان نوجبانوں نے کہا ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تُو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج کے بیڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جلدی اگلے بیڈیو کے ساتھ اگر بیڈیو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے خدا حافظ اس چینل پہ آپ کو اسی طرح کے بیڈیو رو جانا دیکھنے کو ملتے رہیں گے